اسلام علیکم اردو نیوز ڈیٹ ورک کے سپیشل ٹرانسمیشن اور رمضان مبارک کے حوالے سے رمضان کریم کے نام سے میں ہوں علی سرور اور پروگرام میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ شاہستہ شہزاد رمضان کریم کے حوالے سے یہ خصوصی ٹرانسمیشن ہے جس کا یو این ان کے پلیٹ فارم کی جانب سے یہ احتمام کیا گیا ہے جس میں مختلف شعب فکر سے تعلق رکھنے والے حضرات اور خواتین ہمارے مہمان ہوتے ہیں مختی حضرات ہوتے ہیں مولانا حضرات ہوتے ہیں جن سے ہم آپ کے مسائل اور سوالات کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس محفظ میں نات خان حضرات بھی ہمیں جوائن کرتے ہیں اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احتمام بھی کیا جاتے ہیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے ہم باقاعدہ طور پر آخاز کرتے ہیں بلکل اور رمضان کریم ظاہر اللہ تعالیٰ کا دیا ایک توفہ ہے اور یہ واحد وہ مہینہ ہے جس کا نام بھی یعنی کہ رمضان اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر قرآن مجید میں فرمایا گیارہ جو مہینے ہیں ان کے عرب نے نام رکھے ہیں جبکہ اس کا نام اللہ رب العزت نے خود رکھا ہے اور رمضان کریم اللہ کا دیا وہ توفہ ہے جسے رحمت بنا کر بھیجا پہلے آشراج کیوں کا رحمت ہے اس پر بھی ہم نے مختلف ہمارے یہ جو جید علماء کرام تشریف لاتے ہیں ان سے ہم نے تکو کی آج جو ہمارے محسوس بہمان ہیں ان کا میں آپ سے تعرف کر آزوں سانا خواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بدل عارفین صاحب بہت شکریہ آپ کا ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مختیر سید عبدالباسد گردیز صاحب بہت شکریہ آپ کا ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان پیپوس پارٹی کے سینئر رہنمہ ہیں اور ممبر ہیں نیشنل اسمبلی شاہدہ ریوانی صاحب بہت شکریہ آپ نے تشریف لائی ہیں ہم پروگرام کا آغاز کریں گے سانا خواہ اب بدل عارفین سے ہم گزارش کریں گے ملتمی سے کہ ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا مولانا محمدی وعلا علیہ پاہ صحابہی وبارک وسلم ہو ہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا ہو ہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا ہمیں بھی ایک مانگنے کو تیرا آس تا بتایا تجھے حمد ہے خدایا اور تم ہی حاکی میں برایا تم ہی کاسنے دایا تم ہی حاکی میں برایا تم ہی کاسنے دایا تم ہی شافر خدایا تم ہی شافر خدایا تم ہی دا فر بلایا کوئی تم سا کون آیا تجھے حمد ہے خدایا ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو تو میرے پاس تھا ابھی تو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ آیا تجھے حمد ہے خدایا اور ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل در روزہ کے مقابل در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو ہوا آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ حمد ہے خدایا بہت خوبصورت ماشاءاللہ خوبصورت آواز خوبصورت کلام بدل عارفین شکریہ اب ہم ہمارے سیکمنٹ ہیں ہم جاتے ہیں آغاز سے کرتے ہیں میرا پہلا روزہ جس میں ہمارے مختلف شخصیات تشریف لاتی ہیں زندگی کے مختلف شعب آجات سے ان کا تعلق رہا ہے آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں شاید ارحمانی صاحبہ ممبر نیشنل انسیمبلی ان سے ہم پوچھنا چاہیں گے خاص طور پر اندار مبارک کی حوالے سے کیا یادوں میں آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ پہلا روزہ کس عمر میں آپ نے رکھا کیا احساسات تھے اور اس زمانے کے جو محول تھا اور آج کیا فرق نظر آتا ہے آپ کو بہت شکریہ مجھے یہ یاد ہے لیکن تھوڑا تھوڑا یاد ہے کیونکہ جو میں نے پہلا روزہ رکھا وہ انتہائی سردی کے موسم ہوتے تھے آج ہمارے گھر کا جو ماحول تھا وہ سب روزہ رکھتے تھے تو مجھے یہ تھا کہ میں کہتی تھے میں سارا دن نہیں کہوں گے بہت چھوٹی تھی اور فائیس کی ایج میں میں نے پہلا روزہ رکھا تھا تو جب سب کو دیکھتے ہیں تو آپ خود بچے نہیں کھاتے وہ گھر کی ماحول سے ہی عادت بنتی ہے تو میں نے زبدستی رکھا تھا اس وقت اور اس کے بعد یہ کہ وہ عادت جو اس کے بعد آہستہ آہستہ گریجویل ہوتی گئی اور جب سے میں نے ہوش سمع لیا تو الحمدللہ اپنے روزے اور نماز جو ہے اس میں غفلت نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آخری دم تک اس پر قائم لیا لیکن میں اسی میں نے پوچھا جا کہ خاص طور پر آپ نے بہت چی بات کی کہ گھر سے یعنی کہ اردگرد کے ماحول اپنے گھر کو دیکھ کر بچوں کو شوق پیدا ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو آپ کو بھی اپنے بڑوں سے دیکھ کر شوق پیدا ہوا بلکل میری والد والدہ ہم جوائنٹ فیملی میں تھے تائی امیت آیا چچا جان یہ سب روزہ رکھتے تھے تو میں چھوٹی تھی گھر میں تو میں نہیں کھاتی تھی کہ جب گھر میں کوئی نہیں کھا رہا ہے تو میں نہیں کہا ہوں کیونکہ جب جوائنٹ فیملی میں ہوتا ہے تو دستر خان آپ کا ساتھ لگتا ہے بچوں کو وہی عادت ہوتی ہے ناشتے کی کھانے کی اور اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارا دن نہیں کھا رہے تو وہی عادت ہماری پکتہ ہوتی چلی گئی اور ہم نے بھی یہی کہا کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے اور ہم بھی آپ کی طرح ہی جب کھائیں گے جب آ تو یہ عادت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر اس گھر کے اندر جہاں روزہ رکھتے ہیں احتمام ہوتا ہے نماز کا احتمام ہوتا ہے تو بچوں میں گریج پلی وہ عادت خود با خود ہو جاتی ہے انہیں زیادہ نہ ڈانٹنے کی ضرورت پڑتی ہے نہ انہیں کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ یہ سب کچھ آپ اپنے اصلاف سے سیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ الحمدلہ میرے بچوں کے اندر بھی وہ عادت رہی اور کبھی بھی انہوں نے روزہ چھوڑنے کا تصور نہیں کرتے چاہے سفر ہو چاہے بیمار ہو کچھ بھی ہو کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالی حمد دے اور ہماری دوبار بھی ہوتی ہے رمضان کے اندر کہ اللہ تعالی اتنی حمد و طاقت دے کہ جو تُو نے روزے فرض کی اسے ہم مکمل کریں تو مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ ہم سب بہن بھائیوں نے اور اسی طرح ہمارے بچوں نے اسی طرح بھائی بلکل اس وقت کوشش کی لیکن ہم کہتے تھا آپ بھی کھائیں تو وہ اس میں کامیابنی میں پھر یہ کہ میرے والی صاحب کا بہت تھا کہ نہیں بچوں کو بچپن سے عادت ڈالنی چاہیے تاکہ ان میں عادتیں پکتا ہوں اور اسی طرح میرے بچے چھوٹے تھے تو وہ گرمی کے روزے ہوتے تھے میں ان سے کہتی تھے کہ بیٹا کھا لو کوئی مسئلہ نہیں تو کہتا تھا نہیں امی آپ کھائیں ابھی بھی میرا بیٹا مجھے کہتا بچپن میں کتنا کوشش کرتی تھے کچھ نہ کچھ کھا لیں وہاں کو ظاہرے فکر ہوتی بچے کچھ کھانے لیکن بچوں کے یہ کہ جو تربیت ہوتی اس کا بڑا گہرا اثر ہو لیکن ابھی جو ہم انوارمنٹ کی بات کریں ابھی علی کہہ رہے ہیں کہ ماحول بدل گیا ہے شاید اتنے سالوں کے بعد آپ کیا دیفرنس دیکھتی ہیں یا اسی طریقے سے بھی گہمہ گہمی ہے تمام وہی بچوں کا جوش و ولولا وہی سارا شاک ہے بی بی بہت چینجنگ آئی ہے کیونکہ ہم تو جسے ایج سے تعلق رکھتے ہیں ہم نے تو بہت سی چیزوں کو چینج ہوتے ہوئے دیکھا تیکنلوجی کو تب سے بڑی چینج ہوتے دیکھا ہمارے دور میں نہ موبائل ہوتا تھا نہ کمپیٹر ہوتا تھا ہم اخبارات کو پڑھنے والے اخبارات کے ذریعے خبریں دیکھنے والے اور اس دور میں سہری پہ باقیدہ آپ کو بتائیں ڈھول باجیوالے آتے تھے اسی طرح ناتے پڑھتے ہوئے گروپ کے گروپ آتے تھے تو ایک عجیب سا ماحول مصرور سہر انگیز ماحول ہوتا تھا رمضان کا کہ ناتے پڑھے جا رہی ہیں قرآن پاک پڑھے جا رہے ہیں کمپیٹیشن ہو رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں تھیں وہ چیزیں چینج ہوتی گئے میڈیا میں بڑا چینج آیا پہلے ہمیں یاد ہے کہ جو ہمارا آخری شب ہوتی تھی اس کے باقیدہ مناظیر دکھائے جاتے تھے مختلف مساجی سے دکھائے جاتے تھے واز ہوتے تھے اسے ہم سنا کرتے تھے راتوں کو جاگنے کا اچھا ایک وہ ہوتا تھا وہ چیزوں میں بڑی تبدیل ہی آئی اب لوگ شاپنگز کے لیے نکل جاتے ہیں آخری اشوہ میں زیادہ تھا اور پہلے عبادتیں نا کلیکٹیو ہوتی تھیں گھر کی خواتین بھی اور مرد اکھٹا ہو کے کرتے تھے اور اب افرادی ہو گئی ہیں ساری چیزیں فیملی کے اندر ایسا ہوتا تھا ایک ہی آفتار یہ دوسرے گیا تو وہ سارے اکھٹا ایک یونیٹی فیملی کے اندر نظر آتی تھی تو یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کچھ کمزور ہوا ہے خاتم تو نہیں ہوا ابھی بھی ہے بہت سارے گھرانے اس طرح ہیں جوائنٹ فیملی سٹم میں رہتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں اس سے نقصان ہوا وہ جو ماحول تھا جوائنٹ فیملی سسٹم کا وہ بہتر تھا بلکل میں سمجھتی ہوں اس سے نقصان ہوا ہے ایک تو بچوں کی تربیت میں نقصان ہوا ہے کیونکہ جب ہم سنگل پیرنٹس ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اتنی مہنگائے میں گزارہ کرنا مشکل ہوتا ہے ماں باب دونوں اگر جاؤ کر رہے ہیں تو وہ بچوں کو توجہ نہیں دے پاتے جو گھر کے بڑے ہوتے تھے وہ ان کی تربیت کر رہے ہوتے تھے آج کل تعلیم تو آپ دلا دیتے ہیں بڑے اچھے سکولوں میں بھیجتے ہیں آپ کو یہ فکر ہوتی ہے بڑے بڑے نام کے اندر بھیجتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن تربیت نہیں ہو پاتی تربیت ہوتی ہی گھر سے ہوتی ہے تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک تو آپ کی بہت ساتھ سیمنگ ہوتی ہے اس میں فور اگزامپل ایک گھر کے اندر اگر ایک ٹی وی چل رہا تھا سب دیکھ لیتے تھے پہلے ایسا ہوتا تھا اب ہر ایک کے روم میں الگ ہونا چاہیے ہر چیز الگ ہونی چاہیے گھر الگ ہے تو تمام چیزیں الگ ہونی چاہیے تو اس سے ہمارے اوپر ویسے بھی ہم نے اپنے اوپر ایک تو مہنگ آئی ہے دوسرا ہم نے اوپر اور اپنی خواہشات کو بہت بڑا لیا ہے اور پھر سیپریٹ رہنے کی وجہ سے آپ کو ہر چیز کی اسی طرح ضرورت ہوتی ہے تو بچے بہت زیادہ اگنور ہو رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کی تربیت ان کے اندر ٹولیرنس جو نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں ان میں پیشنٹ نہیں ہے اس وقت جو تقسیم اور نفرت کی سیاست ہوئی وہ اسی وجہ سے ہوئی کہ ہم نے بچوں کو انفرادی طور پر توجہ نہیں دی فیملی سسٹم سے ہم علیدہ ہوتے چلے گئے لیکن اس کے ہمیں بہت نخصانات ہوئے نخصانات زیادہ ہوئے سے ظاہر فوائد بہت سارے تھے کہ گھر پر موجود ہوتے تھے آپ نہیں بھی موجود تو چاجہ کایا والدہ سب لکافٹر کرتے تھے اور اس دور میں یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر گھر کے بڑے ہمیں کسی چیز کو سمجھائیں ڈانٹے تو ہم یہ نہیں کر سکتے تھے کہ ہم نے والدہ ان کو شکایت کرنے کیونکہ ان سے زیادہ ان کی عزت ہوتی تھے آج تو اگر بچوں کو ڈانٹے تو فوراں شکایت کرتے ہیں تو فیملی کے اندر آپس میں جھگڑے شروع آیا تھے پہلے تو مولے میں بھی اگر کوئی ڈانٹا تھا اس کی بھی عمد ہوتی تھے گھر میں شکایت کرنے کی لیکن آپ سمجھتے ہیں کیا پورے کمپیریزن کے بعد کہ وہ جو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی تھی مار کٹائی بھی ہوتی تھی پیرنٹس مار لیتے تھے بڑے مار لیتے تھے کوئی شکایت نہیں کرتا تھا اب سکولوں میں ٹیچرز نہیں مار سکتے پیرنٹس نہیں پٹائی لگا سکتے اپنے بچوں کی تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو مار پٹائی ڈانٹ ڈپٹ والا محول تھا وہ زیادہ بہتر تھا میرے اپنے خیال میں وہ زیادہ بہتر تھا کیونکہ ہم لوگ اسی دور کے ہیں اپنے استاد کی اتنی عزت کرتے تھے ہمیں ایک خوف ہوتا تھا کہ اگر ہم شکایت کریں تو گھر سے بھی ہمیں ڈانٹ پڑے گی تو وہ ہماری بہتری کے لیے کر رہے ہوتے تھے تو ان سے ہماری کوئی دشمن ہی نہیں ہوتی تھی وہ ہمیں اچھی تعلیم کے لیے کرتے تھے اچھی تربیت کے لیے کرتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے بغیر گھر سے مار پڑے ہوئے تعلیم آسل کی پڑھا کیونکہ ہم پہ پریشہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا پیرنٹس آنکھ دکھاتے تھے ہم سمجھ جاتے تھے وہ کیا چاہ رہے ہیں تو یہ ضرور ہونا چاہیے آپ بلکل لات پیار کریں بچوں کے ساتھ لیکن جہاں ان کی تربیت ہے تعلیم ہے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے اور تعلیم کے ساتھ جو آپ نے بات کی بہت سی بات کی اب تربیت رہ گئی ہے کیونکہ بہت بڑے بڑے ناموں کے جو موجود ہیں سکول ہیں کالیجز ہیں جہاں بھیجھتے ہیں اپنے بچوں کو کوشش کرتے ہیں کہ کسی ذرا اچھے سکول میں ان کو تعلیم دے رہے یا کالیٹی ایڈیوکیشن ہم فرام کر دیں ان کو لیکن تربیت پھر رہ جاتی ہے کہیں نہ کہیں ہم بہت زیادہ بیزی ہو گئے ہیں شاید اپنی لائف میں تربیت دیکھیں سی وی کے ایڈیوکیشن پہلے ہوتی تھی پڑھائی جاتی تھی سی وی کے ایڈیوکیشن ہی ختم کر دیا جب سی وی کے ایڈیوکیشن نہیں پڑھیں گے ہم نے سوچا ہے کہ ہم ڈاکٹر بنیں گے انجینئر بنیں گے سائندان بن جائیں گے لیکن اس کے ساتھ آپ کی تربیت بہت ضروری ہے جب تک آپ کہتے ہیں نا باد دب بانصیب تو باد دب ہونا چاہیے چاہے آپ کتنے ہی مرتبے پہنچیں آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جہاں فارمیں اپنے اصلاف کی اپنے بزرگوں کی عزت کرتی ہیں اپنے سینئرز کی عزت کرتی ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں ایک خاتون ہونے کے ناتے ہم یہ دیکھتے ہیں خاتون ہمارے اس معاشرے میں کہ کمزور سمجھے جاتا ہے خواتین کو اور یہ تو پڑا تف شعبہ ہے سیاست کا اس میں پھر کس طرح احمد کیا آپ نے اس طرف آنے کی دیکھیں یہ تو ہمیشہ سے رائے کہ خواتین کو کمزور سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بھی معاشرہ ہم پاکستان کی مثال دیتے ہیں لیکن آپ دنیا بھر میں دیکھ لیں کہ خواتین کو آنے سے روکنے کے لیے چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو وہ رکاوٹیں کرتے ہیں اور پاکستان میں تو الحمدللہ ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ محترمہ شہید بنظری بٹو صاحبہ اس ملک کی دو مرتبہ پرائیم منسٹر بنی اسی جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی میل ڈومینیٹر حالم اسلام کی پہلی خاتون اور جتنے بھی کی پوسٹ ہیں اس میں خواتین تحریک پاکستان سے لے کر آج تک پاکستانی خواتین کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اگر پاکستان میں جمہوریت ہے تو اس کا جو کریڈٹ ہے میں سمجھتی ہوں کہ میل سے زیادہ فیمیل پولیٹیشنز کو جاتا ہے کیونکہ آپ جب دیکھیں کہ جب جب وہ مشکل وقت پڑا ماشاءاللہ آیا اس وقت بڑے بڑے مرد سورما بڑے پولیٹیشنز وہ بھاگ گیا آپ نے دیکھا ایوب خان کے سامنے محترمہ فاطمہ جینا صاحبہ کھڑی ہوئی اور وہ ایک آہینی دیوار بن کے کھڑی ہوئی اور انہوں نے مقابلہ کیا اس ڈکٹیٹر کا پھر آپ دیکھیں کہ شہید الفکار علی بھٹو صاحب کے جب حکومت ختم ہوئی ماشاءاللہ لگائے گیا ایک منتقی حکومت وہ ختم کیا تو اس وقت بیگم نصرد بھٹو صاحبہ نے جو کردار ادا کیا وہ لازوال تاریخ گردار ہے جو جمہوریت کی جد و جہد میں پھر اسی طرح محترمہ بینظری بھٹو صاحبہ انہی کی تربیت میں آگے بڑھیں اور انہوں نے جمہوری باغڈور سمالی جمہوریت کا پر چمبلند کیا اور آپ نے دیکھا جب نواز شریف پر برا وقت آیا تو بیگم کسوم نواز آگے پڑھے تو یہی وہ خواتین ہیں جن کی جد و جہد سے آج اس ملک میں جمہوریت ہے تو میں تو سمجھتے ہمارے لیے محترمہ بینظری بھٹو صاحبہ ایک آئیڈیل پرسنیلیٹی تھی جب ہم ایڈوکیشن کے دوران تھے اور ہر پاکستانی خاتون کے لیے ہر دنیا کی خواتین کے لیے محترمہ جو ہیں ایک رول مارڈل ہیں تو میں ان کو دیکھ کر پولیٹکس میں آئی اور مشکلات کے سامنا کرنا پڑا آپ کو اس لیے پوچھا آپ سے خاص طور پر کہا جاتا خواتین اعتراض کرتی کہ مردوں کا معاشرہ ہے تو آپ کے ساتھ بھی وہ آگے بڑھنے سے رکھا گیا آپ کو بھی دیکھیں وہ تو ہر جگہ ہوتا ہے کوئی بھی فیلڈ اور پولیٹکس ہو یا کسی آپ سرکاری ادارے غیر سرکاری ادارے کہیں بھی کام کر رہے ہو تو میل ڈومینیشن ہوتی ہے لیکن جب آپ اپنے کام سے اپنے آپ کو منماتے ہیں آپ دیکھیں کہ جب خواتین کی ایک بڑی تعدار ریزر سیٹ پر منتخب ہو کر اسمبلی میں پہنچی تو ان کا جو کام تھا اس نے آپ ہر سال کی ریپورٹ دیکھیں پھل ڈیٹ کی فیفن کی تو خواتین پارلیمنٹیرین ایز ای لیجسلیٹر ایز ای بہترین پارلیمنٹیرین کے طور پر اُبھر کر سامنے آتی اور انہی کی وجہ سے کورم بھی پورا ہوتا ہے انہی کی وجہ سے کوئیسچن آنسر ہے کالنگ اٹینشن ہے پوائنٹ آف آرڈر ہے یا لیجسلیشن کے جتنے مرحلے ہوتے ہیں وہ سب خواتین پارلیمنٹیرین مانمانہ ہوتا ہے ریزیسٹنس تو آپ کو ہر طرح سیاتی ہے لیکن اس کے باوجود کام ہے جو آپ کو آگے لے کر آتا ہے آگے لے کر کے آتا ہے اور ابھی علی کچھ پارسل زندگی کے جو قوشنز ہیں وہ بھی ہم نے میڈم سے پوچھنا ہے پوچھنا ہے لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہے مفتی صاحب کو بھی شامل گفتگو کیا جائے مفتی صاحب کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا اسٹری کے حوالے سے خاص طور پر روزے کی مبارک و سلیم صلات و سلام علیکہ سید یا رسول اللہ رمضان مبارک کے بابرکت مہینہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جہاں گیارہ مہینے اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم نازل فرماتا ہے اس ماہ مبارک میں چوبیس سو گھنٹے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور یہ تو امت مسلمہ کا بخشوانے کا ایک پہانہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں نیکیاں کرتے جائیں اور مغفرت کرتے جائیں اشرا رحمت چند ٹائم بعد ہم سے رخصت ہو جائے گا اس کے بعد مغفرت کا اشرا پھر دیگر دوزخ سے نجات کا اشرا ہے رمضان مبارک کا ماہ مبارک جو ہم پر فرض کیا گیا یہ دین اسلام کے عراقین میں سے ایک رکن ہے دین اسلام کے جو پانچ ستون ہیں ان میں سے بنیادی ستونوں میں بنیادی جو اس کے پائے ہیں ان میں سے یہ چوتھا رکن ہے اللہ تعالی نے جو ہم پر یہ فرضیت کی اور آپ بیور پوری کائنات اس بات کو ایکسپٹ کرتی ہے کہ کوئی بھی چیز جب کسی چیز پر ٹھہری ہوتی ہے تو اس کی اصل بنیاد وہی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ضرور ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے رمضان کو ان ستونوں میں قائم کیا اور رکھا اس کی ہسٹری میں اگر ہم جاتے ہیں تو آپ علیہ السلام سے پہلے کے دور میں بھی روزے رکھے جاتے تھے لیکن یہ خصوصیت اس امت کو ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو تیس روزے پورے عطا فرمائے یا انتیس چاند پر ڈیپینڈ کے مطابق یعنی رمضان المبارک کا پورا مہینہ یہ امت مسلمہ کو دے دیا تاریخ میں آتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام مکت المکرمہ کی ہجرت سے پہلے یعنی جب آپ نے مکت المکرمہ سے ہجرت فرمائی اس کے دو سال بعد یعنی سن دو ہجری میں کیونکہ ہجری کا سن آپ علیہ السلام کی ہجرت سے شروع ہوا تو آپ کی ہجرت سے دو سال بعد اللہ رب العالمین نے آپ پر رمضان المبارک کے روزوں کو فرض فرمایا لیکن اس سے پہلے کی تاریخیں اگر دیکھا جائیں تو حضور علیہ السلام ہجرت سے پہلے بھی روزے رکھا کرتے تھے یعنی آپ کمری مہینے کی تیرہ چودہ اور پندہ تاریخ کا روزہ رکھا کرتے آپ ہر پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے آپ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے وہ بھی روزہ رکھا کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ کوہی طور پر جب آپ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم کلام ہونے لگے تو وہاں پر بھی آپ نے تیس دن کے روزے رکھے اور مختلف روایت میں اس کو بیان کیا گیا اس سے پہلے بھی شبِ آشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا اس سے پہلے کئی اور دنوں کے روزے رکھے جاتے تھے دیگر ایاموں کے روزے رکھے جاتے تھے لیکن یہ مخصوص تیس دنوں کے روزے یا انتیس دنوں کے یعنی رمضان مبارک کو خاص طور پر اللہ رب العالمین نے امتِ محمدیہ کو عطا فرمایا یعنی اگر اس کا پسے منظر ہم یہ دیکھیں تو اللہ تعالی نے سن دو ہجری کے بعد آپ علیہ السلام پر اس امت پر رحم فرمانے کے لئے کرم کرنے کے لئے اس کو بخشنے کے لئے اللہ تعالی نے ایک مہینہ پورا عطا فرمایا کہ اس میں مغفرت کے لئے دعا میں آنگو عبادت کرو اور راہ نجات حاصل کرو تمہیں جہنم سے خلاصی عطا فرما دی جائے گا بلکل بے شک اور یہاں ہم سنسنہ خواہ مزوارکین سے ملتمس ہیں انات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اشک میرے ناات سو سو تو جب کیا آج اشک میرے ناات سو رہ تو جب کیا سن کر وہ مجھے پاس آج اشک بلان بلان تو عجب کیا اور دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمہ تمہ ناات آج اشک دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمہ ناات لیکن وہ کبھی خواب میں آج اشک کیا لیکن وہ کبھی خواب میں آج اشک تو جب کیا جب اور ان پر تو خواب گناہ گار کر سب حال کھلا ہے ان پر تو گناہ گار کر سب حال کھلا ہے کیا ہے اس پر بھی وہ دامر میں چھوپا نہیں تو عجب کیا اس پر بھی وہ دامر میں چھوپا نہیں تو عجب کیا اور وہ حسن دعا عالم ہے دیم ان کے قدم نم سے وہ حسن دعا عالم ہے دیم ان کے قدم سے سہرا بھی اگر پھول کھل ہی تو عجب کیا سہرا بھی اگر پھول کھل ہی ہی تو عجب کیا عجب میرے سونا سونا ہی تو عجب کیا ماشاءاللہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ خوبصورت کلام اچھا شاہد سوالات جس طریقے سے ہم پہلے بات کر رہے تھے خواتین کا سیاست میں آنا ایک بڑا چیلنجنگ ایک تو ہوتا ہے مردوں کے معاشرے کی طرف سے خود جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں گھر کو بچوں کو مینج کرنا اور پھر ساتھ ساتھ آپ کی لیجسلیشن والی ساری آپ کی ذمہ داریاں وہ کیسے پوری کرتی تھیں کیونکہ یہ ایک بڑی کروشل سیٹویشن ہوتی ہے خواتین کے لیے ورکنگ ومنز کے لیے خاص طور پر تو وہ آپ کیسے مینج کرتی تھیں دیکھیں میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا مہترمہ بن عزیر بھٹر صاحبہ کیا آپ لائف دیکھیں تو وہ کس طریقے سے انہوں نے اپنا ہر رول کو کتنے خوبصورتی کے ساتھ نہیں بھایا as a daughter as a mother as a wife as a sister اور as a leader تو اس دوران میں انہوں نے آپ نے دیکھا کہ کتنے مشکل حالات میں تھے جب وہ بائیس سال کی تھی تو ان کے والد کو اکنا کردہ گناہ ہمیں ہینک کر دیا یعنی ایک انجسٹیز نائنصافی ان کے ساتھ پھر وہ ان کو جیل میں بابندے سلاسل رکھا وہ ان کی عیش تھی بائیس سال کی لڑکیاں چھوٹی بچیاں کہتے ہیں ان کے ناز نخرے اٹھاتے ہیں اور وہ جیل سعوبتیں کاٹتی ہوئیں اور پھر پاکستانی عوام نے انہیں ویلکم کیا اور جس طرح ان کا شایان شایان استقبال ہوئے انہیں وزارت عثمہ کے انمند سب پر پائز کیا اس دوران بچوں کی پیدائش بچوں کی پرورش اور پھر ان کے شریک حیات انہیں پابندے سلاسل کر دیا جاتا ہے وہ ساری چیزیں ہمارے پاس ایسی ہیں کہ انہوں نے گھر کو بھی مینج کیا آپ دیکھیں کچھ ویڈیو میں دیکھیں کہ وہ بچوں کو تیچ بھی کر رہی ہیں وہ انہیں پڑھا رہی ہیں قرآن پاک کی بھی تعلیم دے رہی ہیں وہ ان کو ایڈوکیشن بھی دے رہی ہیں پھر وہ اپنے بچوں کی تربیت آج ہمارے سامنے ہیں چیئے میں بلاور بٹو زردائی صاحب کی شکل میں مہتر ماس بابی بی کی شکل میں مہتر بختاور بی بی کی شکل میں یہ بی بی کی تربیت ہیں انہوں نے اس وقت پالیٹکس کو بھی مینج کیا تمام لیڈرز اور تمام ورکرز کے ساتھ وہ رابطے میں نہیں اور اگر ہم انہیں ایک ای میل کرتے تو وہ فوراں جواب دیتی تھی جس وقت وہ جلہ وطنی کی زندگی میں تھی اسی طرح ہم انہیں رابطہ کرتے تھے تو وہ جواب دیتی تھی تو وہ ایک ایسی لیڈر ہم سب کے سامنے ہم سب عام پاکستانی خواتین کے لئے رول موڈل ہیں کہ انہوں نے پورا ایک ملک کی سیاست کی انٹرنیشنل سیاست کی انٹرنیشنل تو وہ ایک ایسی لیڈر ہے جنہوں نے ہر چیز دکھایا کہ ہم عورت ہو کر سب کچھ کر سکتے ہیں تو ہمارے اوپر تو ابھی اتنا برڈن نہیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں بچوں کو بھی منیج کر سکتے ہیں ان کی تربیت بھی تعلیم ہی ایک کے لئے آپ کو ٹائم بنانا پڑتا ہے اور اس ٹائم ٹیبل کے حساب چاگر آپ چلیں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی میں اپنا کھانا خود بناتی ہوں مجھے فقر میں میں اسلامباد میں بھی رہتی ہوں تو میرے مہمان آجائے کچھ ہو تو میں اپنا کھانا وغیرہ سارا گھر کو خود منیج کرتی ہوں تو اس کے لئے صرف آپ کو یہ پتہ ہے کہ اتنا ٹائم یہ نماز کا ہے جس طرح اللہ تعالی نے نماز ٹائم ٹیبل سے کی تو آپ اٹھتے اسی ٹائم پر نماز پڑتے ہیں روزہ کا دیکھیں کہ جب سہری کا ٹائم ہے آپ فوراں اٹھتے ہیں اللہ کا حکم ہوتا ہے آپ بند کر دیتے ہیں کھانا پینا اور جب اس کا حکم ہوتا ہے تو آپ افطار کے لئے تھے اسی طرح آپ کو اپنی زندگی یہ اللہ تعالی ہمیں بتاتا ہے کہ ہر اپنی زندگی کو اگر ہم ٹائم ٹیبل کے لحاظ سے منیج کریں تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے تو بچوں کو شکایت رہتی ہے پھر بھی کیا آپ کی مصروفیات کے آپ کو بھی اسلام آباد میں ہیں کبھی کہاں کبھی کہاں اور پھر ظاہر ہے اس کو منیج کرنا پڑتا ان کا ایک ٹائم بنا دیا جاتا کہ یہ اتنی دیر جو ہے وہ آج کل تو بڑی سہولت ہوگی ویڈیو کال پہ آپ بات کر سکتے ہیں تو میں ان کے ساتھ بات کر لیتی ہوں رابطے میں رہتی ہوں کیونکہ میں سنگل مادر ہوں تو مجھے ساری چیزیں خود منیج کرنا تو اس کے علاوہ میڈم اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ کی جو اپنے لئے جو آپ مصروفیات کے تو بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو آپ کا میڈ ٹائم ہے اس میں آپ کو کیا کرنا پسند ہے آپ کی شخصیت کیسی ہے سب پہلے تو ٹائم نہیں ملتا اپنے لئے اپنے لئے ٹائم ہی نہیں ملتا ہے اور جو تھوڑا بہت مل جائے تو مجھے متعلق عادت میں سٹڈی کرتے ہیں اور اب تو بہت آسان ہو گیا ہے پہلے تو ہم بکس وغیرہ لیبریری سے نکال کے ابھی بھی میری اعادتیں نیشہ اسمبلی کی لیبریری میں چلے آتے ہیں اچھے بکس ڈونٹی نکال کے لاتے ہیں اس کو اسٹڈی کرتے ہوں اور ہسٹری کا مجھے بڑا شوق ہے اس طرح پاکستان کی اب ظاہر ہے ہم تو جب نیشہ اسمبلی میں ہیں تو ہمیں ہر چیز کو پڑھنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے اور اب گوگل نے اتنا آسان کر دیا کہ فوری طور پر سرچ کر دیا آپ کو بھی پی ڈی ای فائل سامنے آجائے گی تو یہ بہت ہی آسان ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں آپ نے جو چیز بھی بھونی ہے پڑھنی ہے دیکھنی ہے تو یہ آپ کا اور بہت ہی آسان ساتھی ہے میں سمجھتی موبیل جو ہے ہمارے لیے بڑا ایک نعمت بھی ہے اگر ہم اس کو صحیح استعمال کریں بلکل بلکل اچھا یہ جو آپ نے بات کی کھانے بھی آپ خود بناتی ہیں یہ بیسے بڑی حیرت انگیز بات ہے کیونکہ خواتین آج کل خاص طور پر جو جوب کر رہی ہوں خواتین ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے منیج کرنا پھر وہ یہ تھی ہم بھی ظاہرے مردوں کے طرح وہ بات ہو جاتی کہ ہم بھی تھکار کر رہے ہیں تو ہم کیوں کھانا بنائیں تو اسے بڑی بحث بھی ہوتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی کھلینا چاہیے کچھ کہتے ہیں یہ بھی انسان ہے نہیں کرنا چاہیے تو اپنے شوق سے کر رہی ہوتی ہیں ہاں میں اپنے شوق سے مطمئن ہوتی ہیں اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ صفائی سے ہوتا ہے ہر چیز مینیج ہے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تو اس میں افضان سہت کا ایک شروع سے تھا کہ کھانے میں کوئی ایسی چیز نہ تو بہت کام میں باہر کے کھانوں کو پریفر کرتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ گھر کا ہو صاف سترا بناو چاہے سادہ ہو لیکن نیٹ اینڈ کلین تو بچے بھی میرے ہاتھ کا پسند کرتے ہیں سہری پہ میرے ہاتھ کو پراتھا ہونے لازمی چاہیے پراتھے کے وغیر وہ ابھی تک اسی طرح ہو رہا ہے اس کے علاوہ اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ جو آپ پہلے بات کریں کہ مطالعہ کی عادت ہے اور ایک جو آپ سیٹ کے اوپر بیٹھی ہیں تو اس کی بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں آپ کو اویر رہنا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے لیکن آج کل جو ہم نئے نئے سیاستدان دیکھتے ہیں جن میں خواتین بھی ہیں مرد حضرات بھی ہیں ان کے پاس اس طریقے کا نالج یا وہ ویجن یا وہ سمجھ آپ کے نزدیک کیوں نہیں ہے وہ سیٹ پہ تو بیٹھے ہیں اسمبلی میں ہیں چاہے وہ نیشنل یا پروینشل لیکن اس طریقے کی ہم دیکھتے نہیں ہیں ان کے اندر ایبیلٹیز لیکن میں سمجھتی ہوں کہ عمر کے ساتھ تجربے کے ساتھ سب کچھ انسان سیکھتا جاتا ہے تو یہ دوسرے یہ آپ کے اپنی پرسنل شوق پر ہوتا ہے بہت سے لوگ اپنے پرسنل سٹاف رکھتے ہیں پی اے سے پی اے وہ ان کو ساری چیزیں بنا کے دے رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا اپنا پرسنل انٹریسٹ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہے تو اس کو اس طرح کرنا چاہے کوئی نیوز آئے تو ہم کہتے ہیں نہیں اس کو جو ہے اگر یہ غلط ہے تو اس کو فوری طور پر اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن ہے پر ایکزمپل کراچی کے اندر اگر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے سہری پہ اور فتاری پہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو لے جا کے نیشنل اسمبلی میں ہائلائٹ کریں اور وہاں کے اداروں کو اس کی طرف توجہ دلائیں کہ آپ نے پرامس کیا تھا کہ یہ نہیں ہوگا لیکن یہ ہو رہا ہے اسی طرح مہنگائی بہت زیادہ ہے تو اس کی طرف نوٹس دلانا ہمارا کام ہے یا خواتین کے ساتھ یہ ساری چیزیں آپ کے شوق لگن سے محنت سے ہوتی ہیں حجر رمضان بن بارک میں کیا شیڈیول آپ کا تبدیل ہوتا ہے گیارہ ماہ تو ظاہر ہے جس طرح بھی آپ بزی جتنی بھی ہو لیکن رمضان بن بارک جب آور کس مہینہ آ جاتا تو تبدیلیں آتی ہیں آپ کی بھی اٹھنے بیٹھنے میں سونے میں ظاہرے تمام چیزوں میں لازمی بات ہے کہ دیکھیں ٹائم تو آپ کا آپ سہری کے لیے اگر اٹھتے ہیں تو پھر آپ کو چار بجے صبح اٹھنا پڑتا ہے بیسے عام دنوں میں آپ چھے بجے بھی اٹھتے ہیں فجر کی نماز کے لیے اور اس کے بعد اسی طرح افتاری کے لیے آپ کو ٹائم پر پہنچنا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اس کو منیج کام کے اندر کوئی چیز نہیں آتی آپ دیکھیں نیچ سا اسمبلی کے جلاس چل رہے ہیں الیکشنز بھی ہوئے ہیں سینڈٹ کی الیکشن ہو رہے ہیں ساری چیزیں تو وہ سب کچھ اپنے روٹین کے مطابق چلتا ہے صرف آپ نے اگر اپنا سونا ہے تو پھر ابھی تو سردیوں کے روزے ہیں روزے چھوٹے ہو گئے ہیں تو یہ ہے کہ رات کو آپ گیارہ بجے بھی سو جائیں تو صبح چار بجے اٹھ جائیں پھر آپ دو گھنٹہ تین گھنٹہ آرام سے سو سکتے ہیں تو نیند کور جاتی اتنا بڑا ایشو نہیں لیکن میں سمجھتی معاملات زندگی اسی طرح چلتے ہیں ہاں یہ کہ پہلے ہی ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا قرآن پرک پڑھ لیتے ہیں رمضان میں ہی ہوتا ہے کہ آپ کم سے کم ایک دو سی پارے پڑھ لیں تو جتنا ٹائم ملتا اس میں عبادات کر لیں تو وہ زیادہ اچھا اچھے اس وقت تو آپ بھی ظاہر کراچس تعلق ہے آپ کبھی تمام آپ بھی دیکھ رہی ہیں آپ کو یہاں بھی فیض کرنا پڑتا ہوگا گیس کے لوڈ شیڈنگ بچھلی کے لوڈ شیڈنگ یہ تمام لوگ ہی پریشان ہیں اور اس سے پہلے جو آناؤنسمنٹ کی گئی تھی وہی اتنے وہی اگر آ جائے کتنی چلی جائے کہ اس پر بھی ظاہرہ عمل درامت نہیں ہو رہا اس پر بھی کوئی آواز اٹھا رہے ہیں آپ لوگ بالکل ابھی ہم نے نائشہ اسمبلی میں کالنگ اٹنشن جمع کرایا تھا اسی پہ کہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی اور ابھی ہم شروع کے سٹارٹ کے روز ہے اسلامباد میں تھے تمہسوس نہیں ہوا لوڈ شیڈنگ لیکن جب یہاں آئے کراچی تو پتہ چلا کہ جی دس بجے ساڑھے نو بجے جو ہے گیس نہیں ہے اب آپ کو بتا رمضان میں کھانے پینے کا عمل تو رات کو ہی ہوتا ہے چاہے کم سے کم چاہے پی لیں یا کھانا کھا لیں تو وہ ساری چیزیں آپ نے قبل از وقت کر لینی ہے یا اس سے پہلے اگر گیس چلی گی تو وہ بہت پرابلم ہو رہی ہر ایک کو ہو رہی ہے اسی طرح لوڈ شیڈنگ کے لیے کہا تھا کہ رمضان میں نہیں ہوگی سہری اور افتار کے ٹائم لیکن وہ بھی ہو رہی تو اس کے لیے ہم نے کالنگ اٹنشن جمع کریا تھا لیکن ابھی چونکہ سینٹ ایلیکشن آگئے تھے تو اس میں وہ نہیں ہو سکا اب انشاءاللہ تعالیٰ کامنگ اجلاس کے اندام اس کو پوائنٹ آف آرڈر پر اٹھائیں گے تاکہ اس مسئلے کو ساٹھ اٹھ کر جائیں اس مسئلے کا حل ہے کیا کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ حالیٰ کے سب سے زیادہ جو جس صبح سے گیس جاتی ہے پورے پاکستان کو سندھ ہے لیکن اس کے باوجود بھی مطلب چراکل اندھیرے والی بات ہے کہ لوڈ شیڈنگ بھی یہاں موجود اس بڑا شہر میں جس سے زیادہ ٹیوریوں کلٹ کر کے دیتے ہیں پورے پاکستان چلتا بھی جس سے اس سے باوجود بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ یہاں پر ہے بچھلی کی لوڈ شیڈنگ بھی یہاں پر ہے بیسک مسئلہ کیا ہے دیکھیں ماضی میں حکمرانوں نے جو گیس کی غیر منصفانہ تقسیم کی ہے اب سب سے پہلا تو آئین کے آرٹکس سیونٹی ایٹ کے تحت یہ کہ صوبوں کا حق ہوتا ہے جہاں پہ وہ خودتی آشنا آہ نکل رہی ہیں مادنیات اب آپ دیکھیں کہ ہمارے آہ سب سے زیادہ اس طرح سندھ جو ہے گیس پروڈیوس کر رہا ہے لیکن دیگر صوبوں میں وہ حال نہیں ہے جو سندھ کے اندر اس کے لیے ہم نے وائس پی ریز کی لیکن اب اس کے حلکی طرف ہمیں جانا چاہیے جس کے لیے کئی مرتبہ اسمبلی کے اندر بات کی گئی لیکن اب آصیف علی زردائی صاحب اس ملک کے صدر بنے اور انہوں نے ماضی میں بھی کوشش کی تھی پاک ایران گیس پائپ لائن کا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ حل ہو جائے اور آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی اس کے بعد حکومتیں آئیں انہوں نے اس کام کو پینڈنگ میں ڈالا اور اسے نہیں کیا اب صدر آصیف علی زردائی صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو اثر انہوں سٹارٹ کروں گا اللہ کرے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے اور یہ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ جدد جدد مکمل تاکہ پوری قوم کو اس عذیت سے نجات دیں تو آپ کو لگتا ہے یہ انشاءاللہ اگلے ایک آت دو سال میں کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ صدر صاحب نے کہا ہے یہ ان کے شامل ہیں ان کے پروگرامز میں اور وہ چیز ہے جو انہوں نے پہلے پائپ لائن میں چھوڑ دیتی اور کسی بھی حکومت کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ اسے کر سکے لیکن صدر عاصف علی زرداری صاحب نے پہلے بھی تمام تر مخالفتوں کو بداشت کرتے ہوئی یہ ایگریمنٹ کیا تھا اور کافی ہفتہ کام ہو چکا ہے اب پاکستان کی طرف سے جو کام باقی ہے وہ انشاءاللہ اب ہم کریں گے اچھے شاید رمضان مبارک کا مہینہ ہے خصوصی طور پاکستان اگر ہم بات کریں تو یہاں مسید بڑھا دی جاتی ہے یہ روئیوں میں اتنا فرق کیوں ہے قانون بھی موجود ہے لوگ بھی ماشاءاللہ 97.9% مسلمان یہاں موجود ہیں تہوار اگر ہمارے آتے ہیں اس طرح کے مہینے آتے ہیں حرمت والے اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگائی میں بزید اضافہ کر دیے جاتے ہیں یہ بڑا افسوسناک عمل ہے دیکھیں دنیا بھر کے اندر آپ نے خود دیکھا ابھی رمضان کا مہینہ آیا ہے یورپ وغیرہ میں وہاں پر سیل لگا دی جاتی ہے وہاں پر چیزوں کے پرائس کم کر دی جاتے ہیں لیکن ہمارے ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں مسجدیں بھی بھر جاتی ہیں ہم عبادتیں بھی کر رہے تھے لیکن امپلیمنٹیشن نہیں کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے اور کرانے کے لیے سب سے بہترین جگہ محراب و ممبر ہوتی وہاں سے اس طرح کی تعلیمات آنی چاہیے کہ وہ جو اپنے خدبات دیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ٹی وی اور دیگر پروگرامز کے ذریعے کہ دیکھیں یہ منافق ہو رہی اسلام نے حرام قرار دی جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور ہمیں یہ تعلیم بھی دیئے کہ روزہ ہمارا اسی صورت میں ہوگا کہ ایک تو ہم اس کے حکم سے کھانا پینے کہ عمل جو اس کا ٹائم ٹی بھی لو اس کے مطابق کریں دوسرا یہ کہ ہم اپنے عزیز و اکاری محلے دار قریب تمام لوگوں کا خیال رکھیں اس میں زکاعت بھی نکالیں خیرات بھی نکالیں جتنا زیادہ سے زیادہ آپ مال خرش کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں کریں وہ ٹھیک ہے لیکن ہم کیوں نہیں چاہتے کہ ہمارے سے مسلمان تو وہ ہے جس سے کسی کو نقصان نہ ہو اور ہم تھوڑے سے دن کے لیے اپنی جنت کو خراب کر کے کیوں ہم اپنے لیے جہنم تیار کر رہے ہیں تو یہ تعلیمات جب تک نہیں جائیں گے کہ جی منافع ہو رہی حکومت سب کچھ نہیں کر سکتے حکومت قوانین بناتی انپلیمنٹیشن کرانے کے لیے آفیسرز بیجتی وہ آتے ہیں انپلیمنٹیشن کے لیے اس وقت قیمتیں ڈاؤن ہو جاتے ہیں یا کوئی پکڑا جاتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ڈاؤن پھر اس کے بعد یہ ہمیں ہر شخص کو اپنا احتساب کرنا ہوگا اپنا عمال کا جس طرح کہتے ہیں اللہ کے آگے ہاں سے ایک کو اپنا جواب دینا ہے اسی طرح اس میں اپنا احتساب کرنا ہوگا ان تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ کریں کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہے یہاں پر ہم وقتی طور پر ہم پیسے تو کما لیتے ہیں لیکن ہم اپنی ممپر کی ریاضت مہنت عبادات کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں بہت خوبصورت بات کیونکہ اس مہینے میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ کما سکتے ہیں وہ ایک خاص طور پر تم یوز ہوتی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ آپ نے پورے سال کی کمائی کر کے تو جمع کر لیں جی بالکل جو کہ بڑا غلط کانسپٹ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ تو دیکھیں ہر شخص کی ضرورت ہے اللہ تعالی رسک دینے والا وہ رسک میں برکت دینے والا جب ایزے مسلم ہمارا یہ ایمان ہے تو ہمیں اس پہ تقیہ کرنا ہے اس کے اوپر ہمیں ایمان لاتے ہیں اور ایمان ہے تو جب وہ دینے والا ہے تو وہ آپ کے رسک میں کشادگی بھی دیتا ہے بے شک بے شک بہت خوبصورت بات آخری جاتی آتی ہے ہم چاہیں گے رمضان مبارک کے حوالے سے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں دیکھنے والوں کو میں یہی پیغام دوں گی کہ ہم اس وقت ماہ رمضان رمضان مبارک کے مہینے میں ہیں اور اللہ تعالی ہم سب کو روزے کی نماز کی تمام عبادات عمل کرنے کی توفیق کے ساتھ ہم اپنے اپنے کرداروں کو بہتر کریں ہم اسلام کی جو تعلیم ہیں ہم قرآن جو پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں اس کو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں تفسیر کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالی ہم سے چاہتا کیا ہے اس مہینے میں قرآن ہم پر نازل ہوئے تو ہم قرآن کو صرف تلاوت کے لیے نہیں اس پر عمل کرنے کے لیے پڑھیں اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے آمین آمین بہت شکریہ آپ تشرفت آئیں آپ نے وقت نکالا ہمارے خصوصی ٹرانسویشن میں شاہد عربانی صاحبہ اس سے اجارت لیں گے چھوٹا تھا ہم بریک لے لیں بریک کے بعد مفتی صاحب مہام ساتھ موجود ہوں گے سنہ خواہ موجود ہوں گے ان سے ہم بات کریں گے لیکن چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں بچائے گا ہماری خصوصی ٹرانسویشن جاری رہے گی السلام علیکم ہماری خصوصی ٹرانسویشن